حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے چرند پرند اور جنات بغیرہ سب آپ علیہ السلام کے تابع تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہ تھا وہ اپنے اقراجہت کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے تیار کردہ چیزوں کو فروخت کر کے غزر اوقات کیا کرتے تھے کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے آپ علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک نہائیت عالی شان مکان بنوایا جس کا رکبہ 36 کوس تھا اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاکوب اور زمرد جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی تین کوس تھی سارا تخت ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے جڑا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے یہ تخت جنات میں بنایا تھا جو آپ کی ریایہ تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جنور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر مولک ہو کر آپ کے سر پر سایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے آپ علیہ السلام پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے یا اینا ہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر بیا تھا جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز ربطاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹوں میں تیہ کر آتے آپ علیہ السلام صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے ببرچی کھانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگے بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا ان دیگوں میں کئی ہزار اونٹ پکتے اور اللہ تعالیٰ کی مقلوق صبح سے شام تک آپ علیہ السلام کے لنگر کھانا سے کھاتی پیتی موسیقی